بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو محمد بن حسین بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کو گیا اتفاق سے مکہ کے بزار سے گزر رہا تھا ایک بڑا آدمی ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا لڑکی کا رنگ متغیر ہو رہا تھا بدن بہت لاغر لیکن اس کے چہرے پر ایک نورانی چمک تھی وہ بڑا پکا رہا تھا کہ کوئی لڑکی کا خریدار ہے کوئی ہے جو اس کو پسند کرے کوئی ہے جو بیس اشرفیوں سے اس کی قیمت زیادہ دے اس شرط پر کہ میں اس کے ہر عیب سے بھری ہوں میں نے شیخ کے قریب جا کر پوچھا اس بندے کی قیمت کا حال تو معلوم ہو گیا اور اپنی قیام گاہ پر گیا میں نے اس کو دیکھا کہ وہ زمین کی طرف سر جھکا کر بیٹھی ہے پھر اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگی میرے چھوٹے آقا آپ کا وطن کہاں ہے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے میں نے کہا عراق ہے لڑکی کہنے لگی کون سا عراق بسرا یا کوفا میں نے کہا دونوں میں نہیں کہنے لگی تو کیا آپ بغداد کے رہنے والے ہیں میں نے کہا ہاں کہنے لگی وہ تو عابدوں اور زاہدوں کا شہر ہے مجھے تعجب ہوا کہ یہ بندی ایک کوٹھی سے دوسری کوٹھی والی عورت ہے اس کو عابدوں اور زاہدوں کی کیا خبر میں نے اسے دل لگی کے طور پر پوچھا کہ تُو ان میں سے کن کن عابدوں کو جانتی ہے کہنے لگی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو محمد بن حسین بغدادی رحمت اللہ علیہ کو میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے ان سب کا حال کس طرح معلوم ہوا کہنے لگی اے نوجوان ان کو کیسے نہ جانو اللہ کی قسم یہ لوگ دلوں کے طبیب ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عاشق کو معاشوق کا راستہ بتاتے ہیں پھر اس نے چار شیر پڑے جس کا درجمہ یہ ہے یہ قوم وہ لوگ ہیں جن کی فکر اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے پس ان کے لئے کوئی فکر ہی کسی اور کا نہیں رہا ان لوگوں کا مقصد صرف ان کا مولا اور ان کا سردار ہے کیا ہی ایک بہترین مقصد ہے جو صرف ایک بے نیاز ذات کے واسطے ہے نہ تو دنیا ان سے الچتی ہے اور نہ کھانوں کی امدگی نہ دنیا کی لذت نہ ان کی اولاد نہ ان سے اچھا لباس جھگڑتا ہے نہ تعداد کی کسرت اس کے بعد میں نے کہا کہ اے لڑکی میں محمد بن حسین ہی ہوں کہنے لگی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ تم سے کہیں میری ملکات ہو جائے تمہاری وہ دلکش آواز کیا ہوئی جس سے تم دماغ مریدین کے دلوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں بھر جایا کرتی تھی میں نے کہا بہالہ موجود ہے کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے کچھ قرآن پاک سنا دو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اس نے بہت زور سے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی میں نے اس پر پانی چھڑکا جس سے اس کو افاقہ ہوا تو کہنے لگی جس کے نام کا یہ اثر ہے اگر میں اس کو پہچان لوں اور جنت میں اس کو دیکھ لوں تو کیا حل ہوگا پھر کہنے لگی اچھا پڑھئے اللہ جلہ شان ہوں آپ پر رحم کرے آپ نے نمرود اور فیرون کے قصے تو سنے ہی ہوں گے اب اگر ہم ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو یہ سب بڑے کامیاب انسان تھے کیونکہ ان لوگوں کے پاس مال و ذرکی ریل پیل تھی غلام اور لونڈیوں کا تک کوئی شمار ہی نہ تھا اور پھر ان کے پاس قوت تھی اقتدار تھا مخلوق خدا کی جان و مال کے مالک بنے ہوئے تھے نمرود جیسے بادشاہ کے مقابلے میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کے پاس تھا ہی کیا سوائے اللہ کے فیرون کی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا ایک لاٹھے موسیٰ علیہ السلام کا کل سرمایہ اور ایک بھائی حضرت حارون علیہ السلام ساتھ تھے مومن کے ہاں کامیابی کا میار مال و ذرک اور اقتدار نہیں مومن کے ہاں کامیابی اور کامرانی کا میار صرف اور صرف اللہ کریم کی رضا اور آخرت ہوتی ہے مومن ہمیشہ اللہ پاک کی رضا اور اپنی آخرت کو مد نظر رکھ کر چلتا ہے فیرون اور نمرود ناکام ہوئے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے سر و سامانی کے عالم میں کامیاب کر کے دکھا دیا آج سیکڑوں نہیں ہزاروں برس کے بعد بھی آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مل جائیں گے مگر نمرود اور فیرون کو ماننے والے نہیں ملیں گے آج کسی کو مال و ذر اور اقتدار کے جھولے میں جھولتا دیکھ کر اس بات کو نہ بھول جانا کہ چند روز کے اقتدار اور مال و ذر کو کامیابی کا پیمانہ نہ بنا لینا کسی کو لینڈ کروزر یا پرادوں میں گھومتے دیکھ کر کبھی اللہ سے شکوا نہ کر بیٹھنا اور اپنی غربت فکر و فاقہ کو عیب نہ جاننا اور نہ کبھی یہ سوچنا کہ فلان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے اللہ اس سے راضی ہے دوستو اپنی جان اپنے مال اسباب اپنا سب کچھ گواں کر بھی اللہ کی رضا اور فکر آخرت کو ساتھ لے کر چلنا کہیں مال و ذر اور اقتدار کی آرزو میں کامیابیان تلاش نہ کرتے رہنا یاد رکھنا بندہ دنیا میں جس کی پیروی میں لگ جاتا ہے قیامت کے روز انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا غربت فکر و فاقہ بے سر و سامانی کو اللہ تعالی نے اپنی انبیاء اکرام اور محبوب بندوں کے لئے پسند فرمایا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے اصلاف کی مراز کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے آمین مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور پروردگار کی عبادت میں اتنا مشغول ہوا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ بھلا دیا اور سچے دل سے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لئے انسانیت کے رستے پر چل پڑا مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہ بچا اور ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ گھر بار سب ختم ہو گیا اور وہ شخص چلتے ہوئے موت کے انتظار میں گلیاں گھومتا کہ اب پھلے تو کچھ بچا نہیں تو انتظار ہی کر سکتا ہوں اللہ سنبھال لے ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا کہ اس کے قریب سے ایک لمبی کتار میں گھوڑے گزرے ان گھوڑوں کی سیر سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تھی اور ان کی پیٹوں پر سونے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے ان گھوڑوں پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ کسی شاہی گھرانے سے کم نہ لگتے تھے ان کے سوروں پر سونے کی ٹوپیاں تھی اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کوئی باشا جا رہا ہے اس شخص کے دریافت کرنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ سات گاؤں میں ایک باشا ہے یہ سب اس کے غلام ہیں اور باشا کے دربار میں جا رہے ہیں وہ شخص کچھ دیر حیران ہوا کہ یہ حالت غلاموں کی ہیں تو باشا کی کیا حالت ہوگی اس نے آسمان کے طرف مو اٹھا کر کہا میرے باشا میرے مالک میرے اللہ شکوا تو تجھ سے نہیں کرتا لیکن اس باشا سے ہی غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لے اتنی بات کہہ کر وہ شخص چل دیا کچھ دن گزرے تو ایک بزرگ آئے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جگہ لے گئے جہاں وہی غلام وہی گھوڑے تھے اور دیکھتا کیا ہے کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے کسی غلام کا دھڑ گھوڑے کی پشت پر پڑا ہوا ہے کسی غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے اور کوئی گھوڑے کو زخمی حالت میں واپس لے کر جا رہا ہے وہ شخص حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا جناب آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ماجرہ ہے اس رکھ اس بزرگ نے کہا کہ یہ وہی غلام ہیں جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے اور آج یہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں اس لئے ان کی یہ حالت ہے مجھے خواب میں بس اتنا کہا گیا ہے کہ اسے کہنا بادشاہوں کے لئے قربانیاں دینا بھی غلاموں سے سیکھ لے حقیقت میں ہمیں قربانی دینا آیا ہی نہیں مجھے خواب میں بس اتنا کہا گیا ہے مجھے خواب میں بس اتنا کہا گیا ہے مجھے خواب میں بس اتنا کہا گیا ہے